ملتان میں وقلہ کنمنشن کی تقریب بدنظمی کا شکار ہو گئی وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار بھی کنمنشن میں موجود ہے شرکان بینرس پر وزیر اعظم عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی تصویر نہ لگانے پر ہنگامہ آرائی کی تقریب بدنظمی کا شکار ہو گئی ملتان میں وقلہ کنمنشن کی تقریب ہے جو کہ بدنظمی کا شکار ہو گئی وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار بھی کنمنشن میں موجود ہے جبکہ شرکان بینرز پر وزیراعظم عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی تصویر نہ لگانے پر ہنگامہ آرائی کی ملتان میں تقریب ہے جو کہ بدنظمی کا شکار ہو گئی تقریب میں موجود لوگوں کا کہنا ہے اس میں وزیراعظم عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی تصویر نہیں ہے اسی لیے یہ ہنگامہ آرائی شروع ہوئی ہے ملتان میں یہ تقریب ہے جو کہ بدنظمی کا شکار ہوئی وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار بھی اس تقریب میں موجود ہیں لوگوں کی جانب سے ہنگامہ کیا گیا شرکان بینرز پر وزیراعظم عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی تصویر نہ لگانے پر ہنگامہ آرائی کی وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار اس تقریب میں موجود ہیں اور اس تقریب میں جو بینرز لگائے گئے ہیں ان بینرز پر وزیر اعظم عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی تصویر نہیں ہے جس پر یہ ہنگامہ آرائی شروع ہوئی وہاں پر موجود شراکہ کی جانب سے ہنگامہ آرائی کی گئی اور یہ کہا گیا کہ وزیر اعظم عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی تصویر بینرز پر موجود نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ ہنگامہ آرائی ہوئی وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار بھی اس تقریب میں موجود ہے ملتان کے یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تقریب ہے جس میں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار موجود ہے اور یہ تقریب بد نظمی کا شکار ہو گئی تو الحمدللہ پولیس لینڈ کے اندر بیس کنال اور جلڈسٹک کورس کے اندر چے کنال کے اعراضی ہم آج اس کا میلان کرتا ہوں اس کے ساتھ جو ٹرافک کے مسائل ہیں جو کچھری کے ساتھ ہیں وہاں پر ایک پارکنگ پلازا بنانے کی بھی منظوری کا اعلان کرتا ہے ہمارے صحافی بھائیوں کے لیے جو صحافی قانونی ہے اس کے لیے پانچ کروڑ تیس لاکھ کا چیک دے دیا لیا ہے جس کے جلد انشاءاللہ کام ایمٹی اے سٹارٹ کر دے گا اور یہاں کے جتنے بھی مسائل ہوں گے میں انشاءاللہ یہاں پر آتا رہوں گا اور اب آپ کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنا یہ میرا فرض ہے یہ میرا گھر ہے آپ لوگوں کا انشاءاللہ مجھے آپ کی دعایں اور آپ کی سپورٹ مجھے شامل حال ہوگی اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ ہو